اسلام علیکم جندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لئے پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لئے نہ کفن میں جیب ہے نہ کبر میں علماری اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رسوت بھی نہیں لیتا اب لوگوں سے گزارس ہے کہ ویڈیو کو پورا وچ کر دیا کریں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور برتی گئی گلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادصہ بن گئے اس لئے لوگوں کی ساجیسوں اور خفیہ تدویروں سے تم پریسان نہ ہو اللہ کی تدویر اور چاہت سب پہ بھاری ہے یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دیکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے مجھے خاموسی سے میری لاعلمی میں ان کے سر سے محفوظ فرما پریسان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریسان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاس میں ہی رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈوبے نہیں حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہاں پر تھے اور فیرون گرک ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہاں پر تھا اپنے معاملات کو اللہ کی سفرد کر دو اور جدو زہد جاری رکھو وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کی آنسو بہتے ہیں تو اس پہ رب کی رحمت برستی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ساتھ سمندر کا پانی دوزخ میں ڈال لیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ فیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا کترہ اگر دوزخ میں ڈال لیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چھپ رہنا اور معاف کرنا چھپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں اگر آپ کے ساتھ نائنسافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموس ہو جانا کہ وہ حجات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے تنہائی وہ سہ ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر سیطان سے اگر خوبصورتی گورے رنگ سے ہوتی تو سفید کفن دیکھ کر خوف نہ آتا اور اگر بدصورتی کالے رنگ سے ہوتی تو خوابہ کو دیکھ کر سکون نہ آتا اگر آپ کا جمیر آدمیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا بڑا آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں انسان کو اپنے اوپر غرور و تقبر نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی لاتھی بری بے آواز ہے جب اس کی پکر ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے جہاں نہ ماضی کا تانہ ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف صرف کرم کی چادر سے ڈھماپ دیا جاتا ہے سچے دوست خسیوں میں جینت اور پریسانیوں میں سہارا ہوتے ہیں انسان کے آنسو اس وقت تک مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دفع اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کامال کا ایمان رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ جلیل کرے گا جہاں اس کی عزت جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ جلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب ہوتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں دولت کی طاقت کا اور جسم کی طاقت کا کبھی مان نہ کرنا خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے غلطی اور بھول ہر سخت سے ہو جاتی ہے لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے اگر آپ اپنی برائیوں پر قابل پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں نصیب بے سک اللہ کی ہاتھ میں ہیں مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداست کرنا ہی اخلاق ہے اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گجارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گجارو دولت رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے تم کن پڑھتے ہو لیکن فیاء کن پر یقین نہیں رکھتے تو ایک دن آزان فضل سے لے کر دلوے آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو وہ کیسے آسمان کی رنگ بدلتا ہے دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو دیکھو وہ کن کہتا ہے اور سارا عالم فیاء کن کی تشریح بن جاتا ہے میرے دل کے اتمنان کیلئے اتنا کافی کے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رجح سے ہوتا ہے بندوں کی رجح سے نہیں کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھیکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے اپنے زندگی میں ایسے لوگوں کو سامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہے کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی سا لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پر جاتے ہیں اور جمعنا ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا وہ بھٹکتے رہتے ہیں نماج کیا ہے بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو نفس بہت ظالم ہے کبھی گناہوں میں مقتلہ کر کے رب سے دور کرتا ہے کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مقتلہ کر کے آمال کو بھسم کر دیتا ہے اے میرے رب ہمیں نفس کے سر سے محفوظ رکھنا آمین ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم لیکن یہ جروری نہیں کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہگار نہ بنے اللہ تعالیٰ پر توقع رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں ہمیسہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور زہالت کا بہترین جواب فاموسی ہے ایک مومن کے لئے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے دعا کرتے رہا کرو دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے یہ راج کی بات ہے کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تم پر اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے برداست کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے جس سخص کے پاس قوت برداست ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا سکر کرتے رہا کرو اللہ اور دے گا جو لوگ امیدے اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے حالات چاہے جیسے بھی ہو سبر و تحمیل سے کام لیں اور اپنی زندگی میں اللہ پاک پس شکر ادا کرنے کے عادت اپنائے کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور صرفتے کیا ہیں دوسروں کو نیچہ دکھانا خالی پیٹھ خالی جیو اور جھوٹا پیار انسان وہ زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑے استاد بھی نہیں سکھا پاتا ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیکھ دیتے ہیں فقیری یہ ہے کہ آپ جمین کے اوپر کا کردار اور جمین کے اندر جانی کے بعد کا کردار برابر کر دیں کسی کے بارے میں غلط بمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الزنے سے واقف نہیں ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو بھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا دوسروں کو چھوٹا گھٹیا نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور برائی ہے اللہ کا ساتھ اور بے سک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے آجمائز بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا انتہان ہوتا ہے روٹی کھا کر لخزو والا سکر تو سب کرتے ہیں اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر سکر نصیب والے کرتے ہیں اللہ کو لخزو سے خس کرما چھوڑ دیں عمل پکڑیں جن کے کندھے پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو روٹنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا نماز کی پاوندی انسان کے مسکل وقت کو آسان کر دیتی ہے جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے گصہ اور قانون دونوں بہت سمجھدار ہیں کمزور کو دباتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کچھ آپ کو آزمائیں گے کچھ آپ کو سکھائیں گے کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے ایک پھول والوں کی دوکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں عورت کی لمبی زمان کا سکھوا سب ہی کرتے ہیں مگر کوئی بھی گنگی لڑکی سے ساتھی کرنے کو تیار نہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ٹوپی پہننے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بوسروں کو ٹوپی پہنا کر نماز ہوتی ہے یا نہیں دنیا کا بہترین لائف اسٹائل یہ ہے کہ اپنی عمدانی میں گزارہ کرنا سیکھے کسی سے فراد اور دھوکہ مت کریں سچ بولے اور ہمیسہ حلال کھائیں رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیسہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے اچھے لوگ سرک کے کنارے لگی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے البتہ راستے کو چننے والوں کے لیے آسان اور محفوظ جرور بنا دیتے ہیں جب لالچ کے باجار عام ہو جائے تو رستوں کی سہر ویران ہو جاتے ہیں چاہے رستے خون کے ہو یا دوستی کے موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکر ہے جرہ سوچے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے عرور سے بھری ہوتی یہ دنیا دنیا کے ہر میدان میں ہر جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہر اور تقبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی سکھ میں سکایت کی لک لک جائے تو ناسکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیں سے بے سکون رہتا ہے اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے جایا نہیں کرنا چاہیے محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طرف فضل سے شروع ہو کر ایسا پر ختم ہوتی ہے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے ہمیسہ جوڑنے کی کوسس کیجئے توڑنے کی نہیں دنیا میں سوئی بن کر رہے کہنچی بن کر نہیں کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کہنچی ایک کو دو کر دیتی ہے خوش رہے خوشیہ باتے جنت میں سب ہے لیکن موت نہیں قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وفا نہیں بدلتے ہوئے روائیوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں پلٹ کر جواب دینا بے سک گلت ہے مگر سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیج بھول جائیں گے خدا نے پرندوں سے محبت کی تو درخت تخلیق کیے انسانوں کو پرندوں سے محبت ہوئی تو پنجرے بنا لیے گئے یہ زندگی آجمائی سوکر سمندر ہے کسی سے لے کر آجمائی جاتا ہے تو کسی کو بہتر حاصل دیکھ کر آجمائی ہی تو جا رہا ہے بس کہیں سبر تو کہیں سکر کی آجمائی سے انسان کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے یہ تو خوسبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازے سے بھی گزر جاتے ہیں جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنے حاضر کے لیے اہلِ دنیا کے آگے جھکنا نہیں پڑتا موسیقی 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 موسیقی